السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ توار کا دن تھا کھنڈا دن ہوتا ہے کوئی بری خبر نہیں ہوتی لیکن آج ایک ٹویٹ نے صدر پاکستان کے ایک ٹویٹ نے ایسا دماغہ کر دیا کہ آج سارا دن تمام ٹی وی چینلز پر یہی بات چل رہی ہے آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے ایک برہ ستیفہ ایک برہ ستیفہ آنے والا ہے کس کا ستیفہ ہو سکتا ہے یہ آپ کو بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اتوار کا دن تھا کھنڈا دن ہوتا ہے کوئی بری خبر نہیں ہوتی لیکن آج ایک ٹویٹ نے صدر پاکستان کے ایک ٹویٹ نے ایسا دماغہ کر دیا کہ آج سارا دن تمام ٹی وی چینلز پر یہی بات چاہ رہی ہے اور آج ایک ٹویٹ دماغے کے بعد پاکستان کی سیاسی پوزیشن اچانک تبدیل ہو گئی ہے حقیقت کیا ہے یہ ہم بتائیں گے آنے والے دن انتہائی اہم ہیں آنے والے دن انتہائی اہم ہیں آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے ایک برہ سطیفہ ایک برہ سطیفہ آنے والا ہے کس کا سطیفہ ہو سکتا ہے یہ آپ کو بتائیں گے آج اسلام آباد اصل سیاسی سرگریمیوں کا جو مہبر ہے وہ آج اسلام آباد ہے اسلام آباد کے اندر آج صورتحال اتنی تیز ہے کہ ایک تو رات کے ایمان مزاری پکری گئی شیری مزاری کی بیٹی اصل عمر کی گرفتاری کا بھی شور مچا ہے شاہ محمود قریشی کو عدالت میں بیش کیا گیا ایک دن کا رمان ہوا پختون مومنٹ پر ایف آئی آر درج ہوگی وہ ہونی بھی چاہیے تھی کیونکہ یہ بہت بڑا ایک سوال تھا کوئی میرے اداروں کے خلاف بات کر جائے اور پھر اس کے خلاف ایکشن نہ ہو تو پھر یہ ممکن نہیں تھا لیکن ان ساری خبروں سے بڑی جو خبر نکلی وہ ہم اس وقت نکلی جب عارف الوی صاحب صدر پاکستان جب ان کا ٹویٹ آتا ہے جس پہ وہ کہتے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ جو ہے ان دونوں بلوں پر سائن نہیں کی جبکہ ایک دن پہلے تمام چینلز پر یہ بات چلتی رہی مختلف ٹی وی پراغرامز میں یہ بات ڈسکس ہوتی رہی یہ سارا کچھ ہوتا رہا شاید صدر صاحب اس وقت انکوئری کر رہے تھے یا کچھ اور تھا اب میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں میرے پاس جو اطلاع ہے جس وقت عارف الوی کو اس بات کا علم ہوتا ہے صدر پاکستان کو کہ یہ دو بل پاس ہو کے جا چکے ہیں تو وہ اپنے عملے سے پوچھتے ہیں وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ پسا چلے یہ کس طرح ہو گیا کیونکہ ان بل کے پاس ہونے کے بعد ان کو اپنی جماعت کے اندر سے سخت ترین ردی عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس بل کے نشانہ بھی پہلے دو بری شخصیات عمران خان اور شاہ محمود قریشی بنتے ہیں جس کے بعد جب پتا چلتا ہے کہ میں نے تو یہ بل پاس نہیں کیے میں نے اس پر سائن نہیں کیے تو یہ بل کہاں سے چلے گئے اس کے بعد وقلا کی ایک ٹیم بقیدہ مشاورت کے لئے بلائی جاتی ہے وقلا سے مشاورت کی جاتی ہے اور مشاورت کرنے کے بعد اچانک ایک ٹویٹ آ جاتا ہے جس ٹویٹ کے بعد ایک دھماکہ سا ہو جاتا ہے ایک ایسا سیاسی دھماکہ کہ جس کی کسی کو توقع نہیں تھی ایک ایسا سیاسی دھماکہ جس کے بعد حالات اتنی تیزی سے بدل جاتے ہیں اتنی تیزی سے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اپوزیشن جماعتیں برملہ اپوزیشن جماعتیں میں ان کو کہہ رہا ہوں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھی یہ برملہ اسرار کرتی ہیں ایک بار بار کہتی ہیں کہ جناب عارف علوی کو فوری طور پر استیفہ دے دینا چاہیے قانونی ماہرین بلکل کہتے ہیں کہ جناب اس سے اب قانون نہیں بنے گا بلکہ جو فوجتاری ہوئی ہے جو دونمری ہوئی ہے اگر واقعی جالی سائن ہوئے ہیں اور اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے یہ کہتے ہیں قانونی ماہرین اور یہ قانون کال ادم قرار دیا جا سکتا ہے لیکن سوال وہاں پر دوسرا بھی آتا ہے کہ اگر اس قانون کو واپس کیا گیا تو اس کے ساتھ ایک نوٹ لگتا ہے کیا وہ نوٹ لگا صدر صاحب نے اپنے ٹویٹ پہ کہا کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ فائل واپس سے بیج دی جائیں ان تمام فائلوں کو واپس بیج دیا جائے کس کو کہا اس کا نام بھی سامنے آنا چاہیے اگر جس کو کہا اس کا نام سامنے آ جاتا ہے اور سائن دستہت اگر جالی ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر ایک ایسا توفان آئے گا سیاسی توفان جو شاید کسی سے سبالہ نہ جائے اللہ نہ کرے ایسے حالات لیکن یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک سپریم کمانڈر کے سائلی سپریم ہے نا ہمارے صدر پاکستان ان کے جالی سائن یہ کوئی معمولی بات نہیں تو کیا اس سے پہلے جتنے بلت تھے وہ اور ان سائنوں میں فرق بھی تو ہوگا نا آخر کار اور اگر عارف علوی صاحب کی یہ ٹویٹ غلط نکل آتی ہے اور اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر عارف علوی صاحب کے لیے ایک ایسا آئینی مسئلہ بن جائے گا کہ شاید وہ اپنی سیٹ پر برقرار نہ رہ سکے اماعب کو وہ بات داروں جو آپ سب جاننا چاہتے ہیں اب میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ وہ ساری پی ڈی ایم جو کل تک ایک دوسرے کے خلاف تھی وہ ساری پی ڈی ایم جس میں سے بہت سے لوگ اس بل پر احتجاج کر رہے تھے آج ٹیلی فون پر سارے کٹھے ہو گئے اور سب نے کٹھے ہو کر اس سارے کیس کا الزام عارف الوی پر لگا دیا ہے پی بس پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو جمعیت علماء اسلام ہو ایم کیم ہو کوئی ہو سب کے ساتھ جبکہ نگران حکومت کے ترجمان واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی صدر پملکت نے اسی طرح کے عمل کر چکے ہیں اور اگر ان کو اتراز تھا تو انہیں اپنے ابنوٹ ساتھ بیجنا چاہیے تھا اور انہوں نے بہت سی اور چیزیں بھی بریق کے لیے کی ہیں لیکن میرے پاس خبر یہ ہے کہ آنے والے دن اتنے سان دن نہیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ایک خبر آپ کو دے دوں بری اہم ترین خبر کوشش کی جاری ہے صدر پاکستان سے استیفہ لینے کی یہ خبر ہے اور ہو سکتا ہے یہ برا استیفہ کسی وقت بھی آ جائے جبکہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنمہ اور لائرز یہ باقیدہ مشورہ دے رہے ہیں کہ صدر آپ نے صدر پاکستان کو کیا آپ نے استیفہ نہیں دینا لیکن اگلے چند دن اتنے انتہائی اہم ہیں کہ اس پہ کوئی ایک برا استیفہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور کل کا دن تو اتنا انتہائی اہم ترین دن ہے کہ اگر یہ کیس عدالت میں چلا گیا تو پھر معاملہ کسی اور طرف جا سکتا ہے کیا ہوگا آپ کو مزید اہم ترین اپ ڈیٹ دیں گے اگلے ویلوک میں اجازت دیجئے اللہ حافظ